ایک زمانے میں چٹھی پتریوں کا سنسار ہی سنچار کا سب سے بڑا ذریعہ تھا لیکن موبائل اور انٹرنیٹ کے زمانے میں آنکھ کھولنے والی پیڑھی کو ڈاک گھر آج انجان سی جگہ لگتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈاک خانے لمبے وقت سے استطور کی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن اب ڈاک ویبھاگ کے دن بہہرنے والے ہیں ڈیڑھ سو سال پرانی ڈاک ویوستہ نئے کلیور میں ڈھلنے کو تیار ہے ریزر بینک نے ڈاک گھروں کو بھگتان بینک کی بھومی کا نبھانے کی منظوری دے دی ہے وشیش میں آج بات دیش کے ڈاک گھروں کے موجودہ حال اس کی چنوٹی اور اس کی بدلتی ہوئی بھومی کا پر تو آئیے شروع کرتے ہیں وشیش ڈاک بینک بیتے دشکوں میں نیجی کوریر سیواؤں سے پرتیس پردھا سے جوچتے بھارتی ڈاک ویبھاگ کو امید کی ایک نئی روشنی ملی ہے قریب ڈیڑھ سدی یعنی ڈیڑھ سو سال سے زیادہ پرانے ڈاک ویبھاگ کو ریزر بینک نے بھگتان بینک کھولنے کی منظوری دے دی ہے دیش میں ڈاک ویبھاگ کا بڑا نیٹ ورک ہے اور ظاہر ہے اس سے بینکنگ سیواؤں کو سبھی تک پہنچانے میں مدد ملے گی سنچار اور سوچنا پرودیوگی کی منطری روی شنکر پرساد نے آر بی آئی کے اس فیصلے پر خوشی ظاہر کی ہے دیش بھر میں پھیلے قریب ایک لاکھ چوار ہزار ڈاک گھر ان میں سے ایک لاکھ چی سزار شاکھاؤں کی گرامیڑی علاقوں میں موجودگی ہی اسے ریلوے کے بعد دیش کا دوسرا سب سے بڑا نیٹ ورک بناتی ہے اب یہ نیٹ ورک نئے زمانے کی رفتار کے ساتھ جوڑنے کے لیے نئے روپ اور نئے کلیور میں سامنے ہوگا ریزر بینک آف انڈیا نے بھارتی ڈاک ویبھاگ کو بھارتی ڈاک ویبھاگ کو بھارتی ڈاک ویبھاگ سمیر اکتالیس بڑی کمپنیوں نے آویدن بھیجا تھا ان میں سے گیارہ کو منظوری مل گئی ہے موکتان بینک کی ہوڑ میں ڈاک ویبھاگ کا مقابلہ ریلائنس انڈسٹریز، آدھر تیبرلالوگو، ووڈا فون ایم پیسا ایرتل ایم کومرس، پی ٹی ایم جیسی دس بڑی کمپنیوں سے تھا ان سبھی کو فیلحال اٹھارہ مہینے کی منظوری دی گئی ہے ان مہینوں میں آر بی آئی یہ دیکھے گا بینکوں نے نیم کا کتنا پائلن کیا ہے اس کے بعد منظوری آگے بڑھانے پر فیصلہ ہوگا پوسٹ پیمنٹ بینک کا گرین سیگنل ملا ہے ان پرنسپل اپروول اور آر بی آئی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے لئے ہم بہت پریاس کر رہے تھے جب سے میں منطری بنا ہوں اس ویبھاگ کا پوسٹل ویبھاگ خوب آگے بڑھے آپ کو معلوم ہے کہ ای کومرس میں پوسٹل ویبھاگ بہت آگے بڑھ رہا ہے اس کے تحت ڈاکوی بھاگ سمیت کئی کمپنیوں کو شروعات میں گرہاکوں کا ایک لاکھ روپے تک جمع کرنے کی منظوری ہوگی یہ بینک گرہاکوں کو انٹرنیٹ بینکنگ روپے بھیجنے کی صلدہ دینے کے ساتھ بیما اور میوچول فنڈ بھی بیجیں گے اس کے علاوہ گرہاکوں کو ایٹی ایم ڈیبٹ کارڈ جاری کر سکیں گے ان بینکوں کے جریعے کیشلیس خریدداری اور بھوکتان کو بڑھاوہ ملے گا لیکن ٹریڈٹ کارڈ کی ارمتی نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ کرش دے سکیں گے ظاہر ہے دیج بھر میں بڑے نیٹورک کے جریعے بھوکتان بینک ڈاکوی بھاگ کو نئی اوچائی دے سکتے ہیں وہی گاؤ گاؤں میں بہت سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صوبتہ مل سکے گی چاہتے تو ہم یہ تھے کہ ہم کو جنورسل بینک کا لائنسنس ملے کیونکہ ہمارے پاس تو سوا سو سال کا ایکسپیرینس ہے اس کے لئے اور ہم نے یہ چیزیں چھوٹے پیمانے پر یا پائلٹس کے روپ میں قریب ہی ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا پہلا قدم ہے جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا قدم کبھی کبھی بہت مہتپون ہوتا ہے ایک بڑی لمبی جرنی کے لئے تو ہم بہت خوش ہیں کہ دیبارت سرکان نے ہم کو اس لائق سمجھا ہے کہ ہم بینکنگ کے شیطر میں آگے بڑھیں سنچار اور سوچنا پردکی کی منتری روشنکر پرسات نے امید جتائی ہے کہ لائسنس سے ڈاکوی بھاگ دیش میں ویتی سم آویشی کے لئے ایک مادہم بن سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکوی بھاگ کو اس موقعے کے لئے اجت اور پروہاوی طریقے سے تیاری کرنا چاہیے تو پوست پیمنٹ بینک is an important indication of that جانکار آمگرہکوں کے لحاظ سے بھکتان بینک کے کئی فائدے بتاتے ہیں پہلا تو اس سوگذہ سے نکت بھکتان کی ضرورت کم ہوگی ہر سمیں نگدی لے کر چلنا ضروری نہیں ہوگا خریداری میں بھی آسان ہی ہوگی بلکہ بھکتان بھی سرکچھت اور آسان ہوگا دوہزار چودہ کے آکڑوں کے مطابق دیش بھر میں ڈاکھر بچت بینک یوجنا کے تحت کل تین سو بارہ ملین کھاتے تھے انہی آکڑوں کے مطابق بیتے پانس سال میں ڈاکھر میں قریب اسی ملین ایسے لوگوں کے کھاتے کھولے گئے جن کے پہلے کسی بینک میں کھاتے نہیں تھے بشال دہیہ کے ساتھ امیتاب ردوبے راج سبھاٹیوی ایک زمانہ تھا جب چٹھی پتری اور سامان بھیجنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا ڈاکھر دیرے دیرے کورئر کمپنیوں نے پھر اپنا جال پھیلایا اور آج کی تاریخ میں شاید ہی کوئی چھوٹا شہر یا قضبہ ایسا ہے جہاں کورئر کمپنیوں کی پہنچ نہ ہو ان کمپنیوں سے بھارتی ڈاک ویباک کی سپیڈ پوسٹ سیوہ کو کڑی چنوٹی مل رہی ہے بھارتی ڈاک میں تیزی لانے کے لیے تین دشک پہلے سپیڈ پوسٹ کی شروعات کی گئی تھی لکش یہ تھا کہ دیش کے کونے کونے میں کم سمیے کے بھیتر ڈاک پہنچائے جائے لیکن یہی وہ وقت ہے جب نیجی کورئر کمپنیوں کے بھی کاروبار تیزی سے پھیلے لہٰذا بھارتی ڈاک کی سپیڈ پوسٹ سیوہ اور نیجی کورئر کمپنیوں کی سیوہ کے بیچ ہوڑ سی چلی 1986 میں شروع ہوئی سپیڈ پوسٹ سیوہ میں لگاتار بہتری کی کوشش کی گئی لیکن بازار میں آج بھی یہ چوٹی پر نہیں پہنچ بائی بازار میں نیجی کورئر سیوہ اور سپیڈ پوسٹ کے بیچ تلنا کریں تو بھارتی ڈاک کی حالت موٹے طور پر ٹھیک نظر آتی ہے لیکن اس کے بشاہ نیٹورک اور سرکاری سہیتہ کو دھیان میں رکھیں تو حالات آج بست نہیں کرتے آئی ایم آر وی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق کورئر بازار میں راجسپ کے لحاظ سے 26.4 فیزدی سے 27.6 فیزدی کی حصہ داری کے ساتھ بلو ڈاٹ کمپنی شیرش پر ہے بھارتی ڈاک کی سپیڈ پوسٹ سیوہ کی بازار میں حصہ داری 17.4 سے 20.2 فیزدی کے بیچ ہے اور یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے اس کے بعد 9.6 سے 8.6 فیزدی کی حصہ داری کے ساتھ فرسٹ فلائٹ تیسرے اور 6.8 سے 7.2 فیزدی کے ساتھ ڈی ٹی ڈی سی چوتھے نمبر پر ہے اس کے بعد پروفیشنل کورئر اے ایف ایل اور اوورنائٹ ایکسپریس کا نمبر آتا ہے یعنی بلو ڈاٹ اور سپیڈ پوسٹ کا کورئر سیوہوں کے لگ بھگ آدھے حصے پر قبضہ ہے میکن یہ جنریجی کمپنیاں ہیں یہ پیکٹ کے نام سے چٹھیوں لے کے جاتے ہیں کبھی بھی چٹھی سب دستیمال نہیں کرتی چٹھی پر آج بھی ڈاگ بھاک کی مونوپولی ہے جو ایکٹ ہے جو اس کے حساب سے تو کمپنیاں نئی نئی آئی ہیں اور ان کمپنیوں کو نینتریت کرنے کے لیے لگام بنا لے کے لیے سنسد میں کئی بار مسئلے اٹھے اور سنسدی سمیتیوں نے بھی سپارش کی ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں اگر آپ کی کوئی کوریئر کمپنی جسے آپ نے بھیجا ہے اس سے ایک سامان بھیجتے ہیں وہ گائب ہو جاتا ہے تو اس کی جواب دیکھیں کس کی ہوگی اس پیٹ پوست پر تو آپ کلیم کر سکتے لیکن باقی پر نہیں کلیم کر سکتے بھارتی ڈاگ کے لیے آشپست کرنے والی بات یہ ہے کہ بیتے تین چار وطورشوں میں اس میں تیزی سے صدھار آیا ہے دوہزار گیارہ بارہ میں دس فیزدی سے بڑھنے والے کوریئر اُدھیوں کی وردھی در اگلے سال گھٹ کر چھے فیزدی رہ گئی جبکہ دوہزار گیارہ بارہ میں سپیٹ پوست میں انیس فیزدی کی بڑھو دری درج کی گئی اور دوہزار بارہ تیرہ میں اس میں بیالیس فیزدی کی اچھال دکھی گئی اس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے حال ہی کے ورشوں میں بھارتی اڈاک میں دلچسپی دکھائی ہے دوہزار دس گیارہ میں کوریئر اُدھیوں کا اکار ساڑھے چار ہزار کروڑ روپے تھا جو کی دوہزار گیارہ بارہ میں بڑھ کر چار ہزار نو سو پچاس کروڑ روپے ہو گیا دوہزار بارہ تیرہ کے دوران اس اُدھیوں کا اکار پانچ ہزار دو سو چھیالیس کروڑ روپے تک پہنچ گیا لیکن اس دوران اگر سپیٹ پوست پر نظر دوڑھائیں تو دوہزار دس گیارہ میں سات سو آرٹالیس کروڑ سے بڑھ کر دوہزار گیارہ بارہ میں آٹھ سو نواسی کروڑ اور دوہزار بارہ تیرہ میں بڑھ کر ایک ہزار دو سو اکسٹ کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہماری سفدھائیں بھی آلموسٹ انہی کی طرح ہے یا ان سے بہتر ہیں میں آپ کو یہ سوچت کروں کہ ابھی سی اے جی نے ایک ریپورٹ دی ہے جس میں انہوں نے بھارتی اے ڈاک کی جو سپیٹ پوست سیوہ ہے ان کو ساری کوریئر سیوہوں میں سب سر وشریشت مانا ہے اب یہ سی اے جی کی ریپورٹ ہے نیجی کوریئر کمپنیاں بھلے ہی سپیٹ پوست کو کڑی چنوٹی پیش کر رہی ہوں لیکن سپیٹ پوست اس کشیتر میں لگاتار آگے بڑھ رہی ہے آٹھ مائی دوہزار پندرہ کو بھارت کے نینترک اور مہالیکہ پرکشت نے نیجی کوریئروں کی طلنا میں بھارتی اے ڈاک کی سپیٹ پوست کو زیادہ بھرو سے مند قرار دیا سی اے جی کے مطابق سپیٹ پوست باقی کوریئر کمپنیوں کے مقابلے زیادہ تیز بھی ہے نوکرم سنگھ کے ساتھ دلپ خان راج سبا ٹی وی ڈاک و بھاک کی چنوٹیاں لگاتار بڑھی ہیں تقنیق کے دخل کے بعد چٹھی پتروں کی دنیا لگاتار سکورٹی جا رہی ہے وہ زمانہ آپ کتابوں فلموں اور یادوں میں ہی زندہ بچا ہے جس میں ایک عدد چٹھی کے انتظار میں لوگ ٹک ٹکی باندھے کھڑے رہتے تھے ایک سندیش پہنچنے میں ہفتوں لگ جاتے تھے اور انتردیشیر پوسٹ کارڈ اور لفافے ان کی زندگی میں رچے بسے ہوئے تھے اب ای میل ایس ایم ایس کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں سیکنڈ بھر میں پہنچا جا سکتا ہے فلم پلکوں کی چھاؤں میں مکھے کردار ایک ڈاکیا ہے انیس سو ستتر یعنی وہ دور جب گاؤں دے ہاتھوں میں ڈاکیا اور پوسٹ ماسٹروں کو لوگ بہت سممان سے دیکھتے تھے چٹھی پڑھنا اور لکھنا بڑی آبادی کے بس میں نہیں تھا لوگ جتن سے چٹھی لکھتے اور پڑھواتے تھے ہالچال کی جانکاری بھی ہفتے دس دن میں مل جاتی تھی زریعہ ڈاک اور ڈاک گھر بہت ہی ویست جگہیں ہوتی تھی پوسٹ ماسٹر اور انی کرمچاری دن بھر چٹھیاں چھاٹنے اور بھیجنے کے کام میں جھٹے رہتے تھے اس دور میں ٹیلی فون کا چرن بہت کم تھا شہروں میں تو پھر بھی سوویدھائیں تھیں لیکن گاؤں دے ہاتھوں میں ٹیلی فون کو لوگ کتوحل سے دیکھتے تھے لیکن وقت بدلہ اور لوگ بدلے اور دھیرے دھیرے ٹیلی فون ہر علاقے میں پہنچ گیا پی سیو کھلنے لگے اور پی سیو کے سامنے لگنے لگیں لمبی لمبی قطارے ٹیلی فون نے چٹھیوں کی اہمیت کم کر دی لیکن جنہیں چٹھی پڑھنے کی عادت تھی وہ تب بھی چٹھیوں کی باڑ جو ہوتے اس طرح پوسٹ آفیس کا مہتو برقرار رہا اصل میں پوسٹ آفیس صرف پترہ چار کی جگہ نہیں تھی وہاں اور بھی کئی ضروری کام ہوتے تھے ٹیلی فون نے تار سیوہ کو لگ بھگ آپ راسنگیق بنا دیا لمبی جد و جہد کے بعد آخر کار چودہ جولائی دوہزار تیرہ کو اس سیوہ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا نبے کے دشک میں جب انٹرنیٹ نے دیش میں تیزی سے پیر پھالانے شروع کیے تو حالات بھی کافی تیزی سے بدلے اسی دور میں موبائل فون نے دیش میں دستک دی اور پھر ایک دشک کے بھی تر چٹھیوں کا سلسلہ تھمنے لگا اب لوگوں کی دوری بس ایک سوچ اور کلک میں سمٹ گئی اس کے بعد پوری تصویر ہی بدل گئی لوگ اچانک ای جینریشن میں پہنچ گئے جہاں سوشل نیٹ ورکنگ، ایس ایم ایس، فون، ویڈیو کالنگ اور مفت آڈیو کالنگ کی سوویدھا ہے ڈاک سیوہ اس کے سامنے دھیرے دھیرے کمزور ہوتی گئی چوراسی پچاسی کے ویٹیے ورسے جبکہ ڈاک اور تار الگ ہو گئے اس سمیں جبکہ جو ریونو ایدھر آنا تھا وہ ریونو دوسرے طرف چلا گیا کیونکہ اگر آپ اتحاسک پرشبوں میں گوھر کریں گے تو ڈاک اور تار ایک بھی بھاگ تھا جب ٹیلی فونوں کو مجبوط بنانا تھا تو ڈاک بھاگ کے خرچے سے ہوا جب ڈاک کو مجبوط بنانا تھا تو تار کو الگ کر دیا گیا تار یعنی پورے ٹیلی فون سسٹم سنچار دور سنچار کو الگ کر دیا گیا تو یہ جو ہے کل ملا کر کے آج جمانہ موبائل فونوں کا ہے تو جو منتری آتے ہیں یا سرکار آتی ہو موبائل فونوں میں دھیان دیتی ہے ڈاک کی طرف دھیان نہیں ہے اب لوگوں کے پاس زیادہ تر سرکاری چٹھیاں آتی ہیں دفتروں سے آتی ہیں یا پھر دوسری کمپنیوں سے بھارتی ڈاک نے انیس سو ستانبے اٹھانبے میں پندرہ ارب چہہتر کروڑ چٹھیاں باتی دوہزار چھے ساتھ میں یہ آنکڑا گھٹ کر چھے ارب انتالیس کروڑ رہ گیا جبکہ دوہزار بارہ تیرہ میں چھے ارب پانچ کروڑ اور دوہزار تیرہ چودہ میں چھے ارب آٹھ کروڑ چٹھیاں بھارتی ڈاک نے دیش بھر میں پہنچائیں ریجسٹر چٹھیوں کی سنکھیاں میں بھاری کمی درج کی گئی جبکہ سادھارن ڈاک کے ذریعے آج بھی اربوں چٹھیاں بھیجی جا رہی ہیں ان میں دفتروں سے ہوئے پترہ چار کی بڑی بھومی کا ہے دیش میں اس وقت ایک ارب 20 لاکھ ٹیلی فون اور موبائل کنیکشن دھارک ہیں اس سنکھیا میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے بھارتی ڈاک کے پاس فیلحال کوئی موڈل نہیں دیکھتا جس سے وہ ان سویدھاؤں سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکے دنیف خان راج سبھا ٹی بی آزادی کے بعد کئی دشکوں تک ڈاک ویبھاک کے کندھوں پر دیش کے سوچنا اور سنچار تندر کا سب سے بڑا ذمہ تھا اس کے باوجود شروعاتی دور میں یہ ویبھاک سرکاری اپیکشا کا شکار رہا لیکن جیسے جیسے سنچار کشیطر میں اہمیت بڑھی اس کشیطر کی اہمیت بڑھی سرکار کو ڈاک سدھاروں کے دشاں میں کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا ملک جیسے ہی آزاد ہوا تو بھارتیہ ڈاک ویبھاک کی بھومی کا اور ذمہ داری دونوں بڑھ گئی یہ وہ دور تھا جب اتنے بڑے دیش میں سنچار کا سب سے بڑا بوجھ یہی ڈاک خانے اٹھا رہے تھے سوطنترتہ کے وقت دیش میں کل 23,344 ڈاک گھر تھے ان میں 19,184 گرامین علاقوں اور 4,160 شہری کشیطروں میں تھے لیکن اتنی بڑی آبادی کے لیے یہ نہ کافی تھے ڈاک ویبھاک کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے وقت وقت پر سرکار سدھار کے لیے قدم اٹھاتی رہی ہے ان قدموں کے ذریعے ڈاک ویبھاک ڈاکیے کی چٹھی بانٹنے سے سپیٹ پوسٹ اور سپیٹ پوسٹ سے ای پوسٹ کے یوک میں پہنچ گیا آزادی سے پہلے 1889 میں پوسٹ کارٹ کی شروعات کے بعد بھارتیہ پوسٹل آرڈر 1930 میں شروع ہوا 1987 میں ویلیو پیابل پارسل یعنی وی بی بی پارسل اور بیما پارسل شروع کیا گئے دیش ڈاک ویترن کے لیے 1972 میں پوسٹل انڈیکس نمبر یعنی پین کورٹ شروع ہوا سنچار کی بڑھتی اہمیت کی وجہ سے 1985 میں ڈاک اور دور سنچار ویباگ کو الگ الگ کر دیا گیا اس کے ٹھیک اگلے سال 1986 میں سپیٹ پوسٹ کی شروعات ہوئی اور 1984 میں میٹرو رازدھانی ویابار چینل ای پی ایس اور وی سیٹ کے مادھیم سے منی آرڈر بھیجا جانے لگا ڈاک جیسا ویباگ جو کی ڈیڑھ سو باشت سے زیادہ پرانا ہے اور ویبین سمومے ویبین چنوٹیوں کو کسامنا کرتا رہا ہے یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کاری پرانا لیے اس میں نہیت کریں اور اس لیے ہم نے ویبین جو ہمارے سیوائیں یا پروڈکٹس ہیں ان کو ہم نے ان کی پروسسنگ میں کسٹمر کی سروس میں ٹیکنولوجی لانے کا پریاس کیا آزادی کے بعد ڈاک نیٹورک کا ساتھ گناہ سے زیادہ ویستار ہوا ہے حالانکہ ڈاک ویباگ میں سدھاروں کا دور آج بھی جاری ہے حالی میں کیندر سرکار نے راجی صبح میں ڈاک ویباگ کو مضبوط بنانے کے لیے سرکار کے قدموں کی جانکاری دی اس میں آئی ٹی آدھونی کی کرن بریوشنا سیوہ میں سدھار کے لیے پروڈکٹ ایرو اور نیٹورک سدھار کے لیے ڈاک نیٹورک کا سروادیک اپیوگ بریوشنا یعنی ایم این او پی اور چٹھیوں کی تیز چھنٹنی کے لیے سوچالت ڈاک پروسسنگ کے اندر اہم ہے سبھی پرکار کے پتر سپیڈ پوسٹ رجسٹری اور پارسل کے ساتھ ساتھ مانی آرڈر کے لیے ٹریک اور ٹریز سوگیدھا کا وستار کیا گیا ہے سرکار کے مطابق ستائیس ہزار دو سو پندھرہ ڈاک گھروں ڈاک کاریالےوں اور پروشاسنے کاریالےوں کو دیشویابی وائیڈ ایریا نیٹورک یعنی وین سے جوڑا گیا ہے سرکار نیجی کمپنیوں سے پرتیز پردھا سدھارنے کے لیے ایکسپریس پارسل بسنس پارسل کیش آن ڈیلیوری آن لائن منی ٹرانسفر سیوہ انسٹنٹ منی آرڈر اور ای گریٹنگ جیسی تمام نئی سیوائیں بھی شروع کر چکی ہیں موبائل یوزرز کے لیے حال ہی میں موبائل ایپ بھی شروع کیا گیا اور آج ہمارا جو یوک ہے خاص طور پر جو ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو انٹرنیٹ کا یوز کر رہا ہے وہ تو گاؤں میں بھی ہے اور گاؤں میں بیٹھ کر کے بھی وہ چیزیں دیکھ رہا ہے ان کو خریدنا چاہ رہا ہے چاہے وہ شکشا سے سمبندے تھوں چاہے وہ ویعاپار سمبندے تھوں چاہے وہ کرشی سے سمبندے تھوں تو اس کے لیے یہ ڈاک ویبھاگ کا پریادن ہے کہ ہم یہ ساری پرنالی اپنے آن لائیں اور ای کامرس کے ایک لوجسٹک پارٹنر کے روپ میں ان تک پہنچیں آج سڑکوں پر جی پیس سے لیس ڈاک گاڑیاں دیکھی جا سکتی ہیں ڈاک ویبھاگ نے چونندہ شہروں میں جی آئی ایس میپنگ کے ذریعے ڈاک ویدرن کی پہل بھی شروع کی ہے ڈاک ویبھاگ آج میوچول فنڈز کی ریٹیلنگ ڈاک جیون بیما اور بینکنگ شیطر تک اپنے پیر پسار چکا ہے نوڈکرم سنگھ کے ساتھ تیپک دوبھال راج سبھا ٹی وی ایک ویابک اور بڑے نیٹورک کے ساتھ بھارتی ڈاک کا ستھان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے ڈیڑھ صدی سے زیادہ کے سفر میں ڈاک ویبھاگ نے کئی اتار چڑھاو دیکھے وہیں کئی پیڑیوں سے یہ ہماری زندگی اور سماج کا اہم حصہ بھی رہا ہے ریل کے پہیوں سے جہاں دیش کو رفتار ملی وہیں دشک دردشک ویابک ہوتے ڈاک تنتر نے لوگوں کو قریب لانے میں اہم بھومی کا نبھائی یہ ڈاک ویبھاگی تھا جس نے لوگوں کے سکھ اور دکھ کو باٹنے کا کام کیا چٹھیوں سے آتے سندیشے لمبے دور تک سنچار کا ذریعہ بنے رہے موبائل انٹرنیٹ یوز کرنے والی آج کی پیڑی چٹھیوں کی سنسکرطی سے اب بھلے ہی واقف نہ ہو لیکن جن لوگوں نے ڈاک ویبھاگ کے سنہرے دور کو دیکھا ہے اس کے بعد سے پارسطول بھیپی بیما منیان یہ سب سے جاتا ہے سماج میں ڈاک ویبھاگ جھولا لٹکا کر آتے جاتے ڈاک کیے کچھ اس طرح سے گھلے ملے کہ سہی تکاروں سے لے کر فلم سب ہی نے اس پہلو کو کبھی کتابوں میں تو کبھی پردے پر اکی رہا اسی کے دشک میں دور درشن پر مشہور انگریزی اپنیازکار آرکن آرینڈ کی کہانیوں پر بنے مالگوڑی ڈیز دھارا بھائک میں مالگوڑی کی پگڑنڈیوں پر سائیکل سے گھومنے والا ڈاکیا آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہیں خطوں پر کئی گیت بھی فلم آئے گئے کوئی بات نہیں جب میں آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے آؤں گا تب مجھے ناریل کی کھیر کھلانا بھولنا مات سرحد پردیش کی سیماوں کی رکشہ کرتے جوانوں کے لیے ڈاک ویبھار سندیشوں کے آدان پردان کا اہم ذریعہ ہے پریجانوں کی چٹھیاں سیما پر ڈٹے جوانوں میں جذبے کا سنچار کرتی ہیں سنچار کی نئی نئی تقنیقیں آتی رہیں گی لیکن بدلتے دور میں وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے بھارتی ڈاک ویبھاگ شدت کے ساتھ نئے نئے پریوک کر رہا ہے امیتاب عرون دوبے راجی سبھا ٹی بی اور دیش میں چٹھیوں کا عطیت بہت پرانا ہے برٹیش بھارت کے زمانے میں ہی ڈاک گھر آباد ہوئے اور آدھکارک طور پر خطوں کا سلسلہ شروع ہوا دھیرے دھیرے اس میں کئی رنگ ملے اور ڈاک ہمارے سماج کا اٹوٹ حصہ بن گیا ڈیڑھ سدی سے بھی زیادہ غزر گیا لیکن ڈاک کی اہمیت اب بھی قائم ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں دیش میں ڈاک کے اتحاس پر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے شاسن کا دور تھا جب دیش کے الگ الگ حصوں میں دیاستیں اور لوگ انگریزی شاسن کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے لیکن اس دور میں سندیج بھیجنے کا کوئی سنگٹھت نیٹورک نہیں تھا نہ تو بھارتیوں اور نہیں انگریزوں کے پاس اٹھار سو سینتیس میں جب پوسٹ آفیس ادھنیم لاغو ہوا اور ایک اکٹوبر اٹھار سو سینتیس کو بھارت کا پہلا ڈاک گھر کولکاتا میں کھولا گیا لیکن اس کا استعمال زیادہ تر انگریز ہی کیا کرتے تھے ایک جولائی اٹھارہ سو باون کو سندھ میں پہلی ڈاک مہر بنی اس کے دو سال بعد یعنی اکٹوبر اٹھارہ سو چوون میں آدھا آنا ایک آنا اور چار آنے کے ٹکٹ کی بکریش شروع ہوئی ان ٹکٹوں پر رانی وکٹوریاں کی تصویریں تھی اس وقت دیش کئی حصوں میں بٹا تھا اور یہ رجوارے کی مرضی پر نربھر تھا کہ وہ ڈاک سیوہ لاغو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں لیکن دھیرے دھیرے ڈاک کی اہمیت کو سب نے قبولا اور اس کا نٹورک بڑھنے لگا 1926 میں ناسک میں ڈاک ٹکٹوں کی چھپائی کا کام جب شروع ہوا تو بھارتی ڈاک کو نئی اوڑجہ ملی آزادی کے بعد 21 نومبر 1947 کو بھارت کا پہلا ڈاک ٹکٹ جائے ہند کے نارے کے ساتھ جاری کیا گیا پھر تو کئی دشکوں تک بھارتی ڈاک اور بھارتی ڈاک ایک دوسرے کے بھیتر اس قدر گھل مل گئے کہ ایک کے بغیر دوسرے کی کلپنا بھی مشکل نظر آنے لگی آج بھارتی ڈاک پوری دنیا کی سب سے بڑی ڈاک سیوہ ہے 2009 کی صدی کے مطابق دیش میں ایک لاکھ پچپن ہزار پندرہ ڈاک گھر ہیں جبکہ قریب ایک لاکھ انچالیس ہزار ایک سو چونوالیس یعنی نواسی دشملہ سات چھ فیصدی ڈاک گھر گرامین شیطروں میں ہیں آزادی کے وقت دیش میں تیس ہزار تین سو چونوالیس ڈاک گھر تھے جن میں سے زیادہ تر شہری شیطروں تک ہی سیمیت تھے ظاہرِ آزادی کے بعد ڈاک سیوہ کے نٹوک میں سات گناہ اضافہ ہوا ہے اوسطن اکیس دشملہ دو ایک ورگ کلومیٹر کے شیطر میں ایک ڈاک گھر ہے جو قریب سات ہزار ایک سو پچھتر آبادی کو سیوہ دیتا ہے تمام چونوالیسوں سے جوستے ہوئے بھارتی ڈاک آج بھی ہمارے بیچ مستیدی سے کھڑا ہے نووکرم سنگھ کے ساتھ پرشانت پانڈی راج سبٹی تو یہ تھا آج کا وشیش اجازت دیجئے نمسکار موسیقی